بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویبرز کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں ایک نئے ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتی ہوں میرے یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی سمپل کیک تو سب ہی بنا رہے ہوتے ہیں آج میں ایک ڈیفرنٹسی ریسپی لے کے آئی ہوں ایپل کیک کی بہت ہی ڈیلیشز بہت ہی ٹیسٹی بنینے والی یہ ریسپی تو آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے میں نے ایک پین لیا ہے اور اس میں ہاف کپ شگر ایڈ کیا ہے اور اس میں دو ٹیبلی سپون پانی ایڈ کیا ہے اور اسے میڈیم فلم پہ اتنا پکاؤں گی کہ شگر میلٹ ہو جائے اور اس کا گولڈن کلر آ جائے اب میں یہاں پر دو ٹیبلی سپون آئل ایڈ کروں گی آئل ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لوں گی مسلسل اس میں چمت چلاتے ہی رہنا ہے تاکہ یہ جل نہ جائے اب میں یہاں پر ایڈ کروں گی ون ٹیبلی سپون لیمن جوز اور لیمن جوز ایڈ کرنے کے بعد میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گی اس اسٹیج پہ میں نے فلم کو لو کر دیا ہے اور یہاں پر ایک سیپ کو چھیل کر میں نے سلائس میں کاٹ لیا ہے نہ ہی اتنا موٹا رکھا ہے نہ ہی اتنا پتلا رکھا ہے اور اسے یہاں پر پین میں ایٹ کر دیا ہے اور اسے تین سے چار منٹ کے لیے پکا لیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسے پکاتے ہوئے مجھے چار منٹ ہو چکے ہیں اب میں اسے سائٹ پر رکھ لیتی ہوں یہاں پر میں نے ایک برطن لیا ہے جس میں مجھے کیک کو بیک کرنا ہے آپ کے پاس جی شیف میں کیک مولڈ ہو آپ وہ لے سکتے ہیں اب میں اسے آئل سے گریز کر لوں گی برطن کو آئل سے گریز کرنے کے بعد میں یہاں پر ایٹ کروں گی سیب جسے میں نے پکا کر رکھ لیا تھا اور اب میں اسے سیٹ کر لوں گی بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ڈیلیشز ریسپی ہے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ریسپی پسند آئے تو کمنٹس کر کے مجھے اپنے رائے کا ایزار ضرور کریں اب میں اسے سائٹ پر رکھ لیتی ہوں اور کیک کے لیے بیٹر تیار کر لیتی ہوں یہاں پر میں نے کیک بنانے کے لیے دو انڈے لیے ہیں اور اس میں ایک کب پاورڈر شگر ایٹ کروں گی یہ نورمل شگر ہے جسے گھر میں یوز کرتے ہیں اسے میں نے بلندر میں پیس لیا ہے اور یہاں پر میں اسے بیٹ کر لوں گی اور اسے اتنا بیٹ کروں گی کہ یہ ڈبل ہو جائے کچھ فلافی سا ہو جائے یہاں پر میں ہاتھ سے بیٹ کر رہی ہوں آپ الیکٹرک بیٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹ ہونے کے بعد ڈبل ہو چکا ہے اب میں یہاں پر 1 فورس کپ آئل ایٹ کروں گی اور ساتھ ہی اس میں half teaspoon ورنیلہ ایسنس ایٹ کروں گی اور اسے ایک بار پھر اچھے سے بیٹ کر لوں گی اسے اتنا بیٹ کروں گی کہ یہ کیریمی فارم میں آ جائے بہت ہی سیمپل بہت ہی ایزی اور بہت ہی تیسٹی یہ ریسپی ہے تو آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور آپ اسے شام کی چائے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور کوئی مہمان کوئی گیسٹ وغیرہ آ رہے ہوں آپ انہیں سرف کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیریمی فارم میں آ چکا ہے اب میں یہاں پر ایک کپ میدہ ایٹ کروں گی اور ساتھ ہی اس میں ایک چھٹکی نمک ایٹ کروں گی آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے آپ جب بھی کیک بنائیں میں دیکھو آپ چھان کر استعمال کریں اور اب میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گی اور اسے ایک ہی ڈیریکشن میں مکس کروں گی اور اسے اتنا مکس کروں گی کہ اس میں کوئی بھی لمس باقی نہ رہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے چلیں اب اسے بیک کر لیتے ہیں بیک کرنے کے لیے میں نے وہی برطن لے لیا ہے جس میں سیپ کو سیٹ کیا تھا اب میں اس کیک کے بیٹر کو اس میں ایٹ کر دوں گی سیم اس ریسپی کو آپ فالو کر کر بیکری جیسا کیک آپ گھر پر بنا سکتے ہیں اب میں یہاں پر اسے ٹائپ کر لوں گی تاکہ جو بھی ایئر ببل سو وہ نکل جائے چلیں اب میں اسے بیک کر لیتے ہوں پتیلی میں بیک کرنے کا طریقہ یہ ہے میں نے ایک پتیلی لیا ہے اور اس میں سٹین رکھ دیا ہے اور اسے کور کر دیا ہے اور اسے کپڑے سے بھی کور کر دیا ہے پانچ منٹ کے لیے پریٹ کر لیا ہے میڈیم فلیم پر اور پانچ منٹ بات کیک کے بیٹر کو اس میں رکھ دیا ہے اور اسے کور کر دیا ہے اور فلیم کو میڈیم اور لو کے درمیان میں رکھا ہے اور اسے پیتیس منٹ کے لیے بیک کر لیا ہے پیتیس منٹ بات آپ اسے ٹوٹ پیک یا کسی بھی چیز سے چیک کر لیں اگر یہ ساف نکلے تو یہ perfect bagг ہو چکا ہے وانا اسے 5 منٹ کے لیے اور bake کر لیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل perfect bake ہو چکا ہے مجھے 35 منٹ لگے ہیں اسے bake کرنے میں اب میں اسے تھنڈا کر لوں گی تھنڈا ہونے کے بعد میں چھوری کی مدد سے اس طریقے سے نکال لوں گی اور اب میں اسے پلیٹ میں اس طریقے سے نکال لوں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہتی delicious بہتی tasty اپل کےک تیار ہے آپ کو میری ریسپی پسند نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ ضرور پریس کریں اور اپنی فیملی فرنڈز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں ملتی ہوئے ایک نئے ریسپی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ